السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ سب میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی سب اپنے اپنے گھر میں سب خیر حصہ ہوں گے تو جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج میں نے بہت ہی مزے کے کسٹڈ کی آپ کو ریسی بھی دینے جا رہی ہوں جو دیگی سٹائل بھی ہے شادیوں والا بھی لیکن میں نے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ بھی کرا سیٹ کرا چلیں چلتے ہیں بناتے ہیں پھر پھر میں نے اس میں تقریباً دو کلو کا میں نے کسٹڈ بنائی میں نے دو کلو دودھ گرم کرنے پہلے ہی سے رکھ دیا تھا تاکہ ہمارا ٹائم بچے تو میں نے دو کلو دودھ گرم کر دیا اور اس میں جو میں نے سمال لیا دو جیلی کے پیکٹ لیا جو آپ کو اسے بھی کلر کے لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو کسٹڈ لیا میں نے رفان کا اور ونیلا کسٹڈ لیا اور کریم ہے اور کوکٹیل کا ڈبا ہے وہ دودھ لیا ہے جس میں ہم کسٹڈ کو گھول کے ڈالیں گے تھنڈے دودھ میں تو یہ میں نے تقریباً اس میں سات چمچ ڈالے تھے دودھ میں آدھا کب دودھ ہے اسے میں نے سات چمچ کسٹڈ کے لے لیے تھے تاکہ اچھی طریقے سے اس کو تھنڈے دودھ میں کریے گا تاکہ لنس نہ بنے ہمارے اور ایک گھٹلی بھی نہ ہو تو سات سے آٹھ میں نے کسٹڈ کے لے لیے کسٹڈ کے ونیلا کسٹڈ کے آپ کو جو فلیور پسند ہو آپ وہ لے سکتے ہیں لیکن کسٹڈ کے ونیلا میں زیادہ اچھا بنتا ہے جو زیادہ اچھا فلیور زائے کا بھی اس میں ہی اچھا آتا ہے تو یہ سب کو پسند ہوتا تقریباً یہ والا فلیور سب ہی کھا لیتے ہیں تو اس کو اچھی طریقے سے آپ بلکل میرے چمچ سے ملاتے ریجئے گا تاکہ اس میں ایک گھٹکی بھی نہ بنے دودھ ہمارا گرم ہو چکا ہے وہ ایک طرف ہے کوکٹیل کا ڈبا میں نے لی لیتا اس میں جو فرود ہوتے ہیں ریڈی میٹ وہ میں نے لی لیتا ہے اگر آپ فریش فرود ڈالنا چاہتے ہیں تو فریش فرود بھی ڈال سکتے ہیں اس میں لیکن فریش فرود سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں پانی چھوڑ دیتے ہیں فریش فرود زیادہ تر وہ دالیں تو پھر بلکل ٹھنڈا ہونے کے بعد این ٹیم پہ جب سر میں کریں تب ڈالیں ہاں کوکٹیل سے ہوتا ہے کوکٹیل پانی نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ سیف فرود ہوتے ہیں تو اچھا میں نے اس میں ایک انڈا بھی دیا ہے تو میں انڈا جو پھیٹ کے ڈالوں گی انڈے سے یہ ہوتا ہے کہ لمس آتے ہیں دودھ کے اندر بہت اچھا مطلب ذائقہ بھی آجاتا ہے ایک ہمارے کسٹڈ میں ایک ملائی کی طرح لمس آتے رہتے ہیں تو یہ دودھ گرم ہو گیا تھا تو جیسی اوبال آیا ہے اس کے اندر دودھ میں اوبال آ چکا تھا تو میں انڈا تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں شامل کرتے جانا تاکہ لمبے لمبے لمس بن جائے جیسے سوپ میں بن جاتے ہیں اس طرح سے تو انڈے سے بہت اچھا فلیور بھی آ جاتا ہے دودھ کے اندر بہت اسی کے بعد میں جو میں نے کون فل گھولا تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی پہلے چینی دالوں گی پہلے چینی شامل کروں گی اس کے اندر میں میں نے ایک پیالہ چینی شامل کر دی اس کے اندر اور ایک پیالہ اور تقریبا ڈیڑھ پیالے اگر اپنے ٹیس کے مطابق آپ چینی شامل کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ میٹھا کھاتے ہیں تو تیز میٹھا کر لیں کم کھاتے تو کم کر لیں لیکن میں نے اس میں تقریباً ڈیر پیالا ڈالا تھا تو بلکل صحیح تھا کیوں چینی میری موٹی والی تھی تو چینی بھی تھوڑی میٹھی تھی تو اس ویسے میٹھا بلکل پرفیکٹ تھا اچھا تو اس کے اندر میں نے اب اس کے اندر چینی جیسے گھولے گی تو اس کے اندر آپ نے اسے عبال آئے گا پھر ہم اس میں اپنا کسٹڈ جو میں نے گھول کے رکھا تھا وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں اب یہ کسٹڈ پر ڈال رہی ہوں جیسے کسٹڈ ڈالوں گی یہ گھڑا ہو جائے گا کیونکہ دودھ فل تیز گرم ہے کسٹڈ ڈالتے ہی ہمارا کسٹڈ ڈالتے ہی ہمارا کسٹڈ ڈالتے ہی دودھ گھڑا ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں بلکل تھکنس اس کے اندر فوراں تھکنس آ جاتی ہے کسٹڈ ڈالتے ہی تو جیسے ہی ڈالیں گے چینی بھی ہماری ڈیزولف ہو چکی ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم اتار کے سائد پر کر لیں گے اب آتی ہی جیلی باری جیلی کی تو یہ میں نے گرم پانی کر لیا تھا بلکل الگ آپ بول لے لیں تو میں نے دو بول لے لیا اس میں گرم اوٹتا ہوا پانی ڈالا ہے اس کے اندر میں نے بالکل ہوت وارٹر تو اس کے اندر میں دونوں کلرز کی جیلی دونوں بول میں ایک ایک کر کے جیلی شامل کر دوں گے اس کو جمانے رکھ دیں گے ہم سیٹ ہونے کے لیے جب تک ہمیں جیلی سیٹ ہو جائے گی کو تھنڈی بھی ہو جائے گی تو یہ گرم پانی میں آپ اس طرح بھی جیلی کو رکھ سکتے جمانے کے لیے یا پھر ڈائریک پین میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ دوسرے بول کے اندر میں یلو والی جیلی یوز کروں گی پائنےپل فلیور تھا یہ اور ایک سٹرابری فلیور تھا آپ کو جو پسند ہو آپ وہ فلیور رہ سکتے ہو چاہے تو نہ بھی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جیلی اچھی لگتی ہے کسٹرن میں تھنڈی ہو کے بہت بہت مچھا فلیور دیتی ہے تو یہ دونوں میں نے گرم پانی کے اندر اس طرح سے ڈیزولف کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دی تھی اور پھر بعد میں آپ چاہیں تو اس کو فریج میں بھی ڈک سکتے ہیں تھنڈا کرنے کے لیے اپنی جیلی اس کو چلیں پھر کسٹرڈ کی طرف جلتے ہیں یہ کسٹرڈ تھنڈا ہو گیا تھا بلکل بھوم ٹیمپریچر پہ آ گیا تھا تو پھر میں نے اس میں پورا ایک ڈببہ ڈائی سو ایمل جی دو سی ایمل کا ہوتا ہے کریم فریش کریم کا میں نے لیا تھا تو یہ پورا اس کے اندر شامل کر دیں گے کریم ڈالنے سے بہت ہی اچھا فلیور ہو جاتا ہمارے کسٹرڈ کا بلکل جیسے آئیس کریم کی طرح لگتا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد اور یہ آپ اس وپس کے ہی اس کو شامل آئیے گا تاکہ کوئی بھی لمس نہ بنے بلکل ملائم ایک طریقے سے ملائم ہو جائے اور یہ کوکٹل کا ڈبہ میں نے لیا تھا پورا تو یہ میں شامل کر رہی اس کے اندر اس کو میں نے کھول کے فریش میں رکھ دیا تھا تو یہ ہم آدھا اس میں ڈالیں گے تھوڑا سیٹ کرنے کے لیے بچا لیں گے تو یہ کوکٹل میں نے ملا دیا اس کے اندر فروٹ میں میں نے صرف چیکو لیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں چیکو میں نے الگ کٹنگ کر کے رکھ لیا تھے چیکو سے ونیلہ میں بہت اچھا فلیور آتا ہے تو مجھے چیکو کو پسند ہے آپ چیکو جائے تو چیکو ڈال دیں اور آج کل سٹرابریز چلنی تو آپ سٹرابریز بھی شامل کر سکتے ہیں اپنے کسٹڈ کے اندر تو اس سے بھی بہت اچھا فلیور آ جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے چیکو اس کے اندر شامل کر دیئے جو آپ کا پسند ہو فروٹ آ وہ شامل کر سکتے ہیں تو ہم کسٹڈ کو ایک بال میں نکالتے ہیں سیٹ کرنے کے لیے اس کو سجائیں گے ڈیکوریٹ کریں گے اچھا اسا دیکھیں یہ مطلب سارا ہے تقریبا اس میں ایک بال آپ سیٹ کر لیں میرے دو کلوں میں دو بال سیٹ ہو گئے تھے آرام سے نا تو آپ اس طرح سے مہمانوں کے لیے بنا سکتے ہیں اچھا دھیر سارا بن جاتا ہے گھر میں بچوں کے لیے بھی بنا سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کسٹڈ اس طرح کی چیزیں ہیں بچے بھی بڑے بھی دونوں ہی شوق سے کھاتے ہیں لیکن بچوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے میں نے جو فروٹس بچا آئے تھے چیکو اور کوکٹل کی بدست سے میں اچھا سا اس کو ڈیکوریٹ کر لوں گی چاہیں تو نہ بھی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں نے دکھانے کے لیے آپ کو اس کو ڈیکوریٹ کر رہا ہے یا دعوت بغیرہ گھر میں آپ رکھیں تو اس طرح سے جیسا آپ کو صحیح لگے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنی چوائس کے اوپر یہ جیلی میں نے یلے جیلی کو میں نے مکس کر لیا تا اس کی کٹنگ نہیں کر رہی تھی اس کو میں اس طرح سے پھیلا کے ڈال رہی ہوں اس میں پورے شامل کر لیں آپ آپ لوگ لازمی سبسکرائب کر رہے ہیں میں نے چینل کو لائک کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں آگے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن کا بٹن لازمی آن کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو آنے والی ویڈیو جل سیل مل جائیں جو بھی میں بناوں گی کوکنگ کروں گی جو بھی کھانا بناوں گی میں آپ لوگوں سے لازمی شیئر کروں گی دیکھیں کس طریقے سے میں نے سیٹ کر رہا ہے اب یہ لال جیلی جو میں نے جمائی تھی سیٹ کری تھی اس کو میں نے کیوپس کی شکل میں کٹنگ کر لی اور اس طریقے سے سیٹ کر لیا تھا آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یلو پیلا کلر بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر براؤن کا بلکل ایک کی طرح لگ رہا سیٹنگ اس کی کسٹڈ ہمارا سیٹ ہو گیا بلکل اچھتے کیسے یہ پائنیپل کچھ چنگس میں نے اوپر رکھ دی ہیں تو پھر ملتے انشاءاللہ نیکس ریسیب کے ساتھ دیکھیں آپ کو کیسا لگا بتائیے گا آپ کسٹڈ کی میری ریسیبی کیسے لگیا آپ لوگ کو لازمی کمنٹ سوکس میں مجھے بتائیے گا تو ملتے انشاءاللہ نیکس ریسیب کے ساتھ اللہ حافظ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ